بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج پندرہ ستمبر بدھ کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کن علاقوں میں گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے اور مونسون بارشیوں کا نیا ملک گیر سلسلہ کب سے شروع ہوگا تازہ تنین موسمیں صورتحال پیش خدمت ہے محکم مسمیات کی تعدہ تنین ریپورٹ کے مطابق آج بودھ پندرہ ستمبر کے روز بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم مرتوب اور خوش کر رہے گا تاہم آج بھی جنوب مشرقی سندھ تھرپارکر نگر پارکر مٹھی اسلام کوٹ عمر کوٹ ڈپلو بدین تھٹھا اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ مزید بارش جبکہ بعض مقامات پر شدید اور مصلاح دار بارشیوں کا امکان بھی ہے جبکہ آج شام رات سے کل تک یعنی آنے والے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران کشمیر بالائی خیبر پختونخہ ہزارہ ڈویینز شمال مشرقی پنجاب مری راولپنڈ اسلامباد خطہ پوٹھوار ناروال سیالکوٹ لاہور گجرانوالا گجرات اور سبابلستان کے کچھ علاقوں سبی کوہلو اور ملہکہ علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ بارش کا امکان بن سکتا ہے کراچی اور ملہکہ علاقوں میں بھی آج سے آنے والے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ بارش کا امکان ہے کراچی میں آج بارش کے امکانات پچاس فیصہ تک موجود ہیں ویدر لورز موسم کی حوالے سے بروقت اور لمحہ با لمحہ درست اپٹیٹس کے لیے براہی میربانی چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے دیگر علاقوں میں ناظرین آج بھی زیادہ تر موسم خوشک اور گرم رہے گا اور کسی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں آسمان صاف اور دھوپ تیز ہوگی ویدر لورز آخر کار بارشوں کے حوالے سے اچھی خبر آ چکی ہے تین سے چار دن موسم خوشک رہنے کے بعد انشاءاللہ بیس اکیس ستمبر سے پچیس ستمبر کے دوران خلیج بنگال سے طاقتور مونسن ہواین دوبارہ سے ملک بھر میں داخل ہوں گی جن کے باعث لاہور سیالکوٹ مری راولپنی اسلامباد کشمیر گلگا بلتستان خطہ پوٹھوار اور جنوبی پنجاب سمیت پنجاب کے زیادہ تر علاقوں پشاور سمیت خبر پختن خاص ہبی کوہلو یوب بارخان سمیت بلوچستان اور سکھر لارکانہ جیک پاباد خیر پور میرس نواب شاہ سمیت صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز مہوں کے ساتھ زبردست بارشوں اور بعض مقامات پر شدید اور مسلہ دار بارشوں کا امکان بھی ہے پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران کوہلو سمیت بلوچستان کے کچھ علاقوں جبکہ زیری سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک اور تیز مہوں کے ساتھ موسلہ دار بارش ہوئی اور سب سے زیادہ بارش مٹھی میں بیس میلی میٹر جبکہ ڈپلو میں اٹھارہ میلی میٹر ریکارڈ کے گئی